ہندی کے ماضی پر اہلے اردو نے دو سوالات اٹھائے کہ صرف کھڑی بولی کو ہندی کیوں نہیں کہا جاتا اور کھڑی بولی ہندی کو انگریزوں کے حکم پر فورٹ ویلیم کالیج میں تیار کیا گیا پہلے اطراز کے تحت اٹھارہ سو اسوی تک کا تمام ہندی عدب بریج اور ایویدھی وغیرہ ہندی سے چھین لیا گیا دوسری ہن نائنسا بھی ہے اسی طرح اردو کے آغاز اور ارتکا کی بحث چھڑتے ہوئے گیان چند جین نے متدد لسانی مہرین کے حوالے دے کر متضاد آراء کو یک جا کرنے کی کوشش کی ہے شوکت سبزباری نے کہا کہ عربی فارسی الفاظ مسلمان اپنے ساتھ لائے ہندووں نے ہندی افعال و حروف فراہم کیے اور اردو نے مغلوں کے زمانے میں یا اس سے کچھ پہلے جنم لیا اس نظریہ کے دو پہلوں ہیں اختلاط کن لوگوں میں کس زمانے میں ہوا دوسرا یہ کہ کن زبانوں میں ہوا ڈاکٹر رام بلاس شرما کے دلائل کے مطابق اردو اور ہندی دونوں زبانوں کی مشترک بنیاد بول چال کی کھڑی بولی پر ہے یہ کھڑی بولی مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے اردو کے قدیم لکھنے والوں کے یہاں عربی فارسی لفظوں کی کھپت کم ہے میکس ویلر کے مطابق زبانوں کی تعمیر ان کی سرفی نہوی ساخت کے مطابق کی جاتی ہے فرنگ الفاظ کی سلسلے میں کوئی اہمیت نہیں گیانچن جین اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہندی اردو تنازع اور فرقہ بارانہ سیاست کے بارے میں خامہ فرسائی کرتے ہیں قاضی عبدالود کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آریاؤں نے اس ملک کے اصلی باشندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا سلوک ان کے ساتھ کیا تھا پھر بتاتے ہیں کہ انیسویں صدی کی چوتھی دہائی تک دفتروں کی زبان فارسی تھی 1837 اسمی میں فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری زبان قرار دیا گیا انگریزی حکومت کا یہ اقدام دراصل حکومتی مفاد میں تھا بعد میں خط نسخ اور خط نستالی کے مباحث چھیڑ کر اتحاد کو ختم کرنے کی مزید کوشش کی گئی سرسید احمد خان کے دو قومی نظریہ نے ہندو اور اردو کی خلیج کو اور وسیع کر دیا 11 سے 14 باب تک گیان چند جین نے مزید لسانی مباحث چھیڑ کر دونوں زبانوں میں آنے والی تبدیلیوں کی پرپور وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے اردو کی عدبی تاریخ کے کچھ موضوعات میں معاشقے یا جنسی جارہیت ہندووں کی تظلیل اور آحانت شامل ہیں اسلامی داستانوں مسلمیوں اور نابلوں میں معاشقے کا موضوع بہت عام ہے مگر محبوبہ کا مذہب مختلف ہونے کی صورت میں اسے لازمی اسلام کے دائرے میں آنا پڑتا ہے اردو اور الہدگی پسندی کے باب میں انہوں نے مسلم الہدہ پسندی کا ذکر کیا ہے دوسری قوم کے ساتھ مل کر رہنا ان کی فطرت میں نہیں ہے مہاتمہ گاندی نے زبان کے مسئلے پر 1909 اسوی سے لکھنا شروع کیا اور ہند سوراج میں لکھا کہ سارے ہندوستان کے لیے ہندی ہونی چاہیے اور اسے اردو یا دیو ناغری میں لکھنے کی چھوٹ ہونی چاہیے اردو اور ہندی میں رسم الخط کا فرق نمائی ہے پڑھنے میں وہ خط بہترین ہے جس میں ہر حرف منقطع یعنی الگ الگ لکھا ہو اور اسے لکھنے میں وہ سب سے اچھا ہے جس میں ہر حرف ملا کر لکھنا ہو یعنی کلم کاغذ پر سے کم سے کم اٹھایا جائے اردو ہندی عروض کے بھی دو نظام ہیں عربی کا عروض اور ہندی کا عروض جسے پنگل کہتے ہیں ہر زبان کا عروض اس کے حساس ترنم پر مبنی ہوتا ہے اردو میں ہندی کے کئی عوضان عاملے ہیں کلمات آخر میں گیان چند جین نے رشید حسن خان کے حوالے سے ایک شیر درج کیا ہے دربدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں سوال اور مجرم کی طرح ان سے گریزہ ہیں جواب یہی حال میری کتاب کا بھی ہے گیان چند جین مانتے ہیں کہ ہر حقیقت کے ایک نہیں کئی روخ ہوتے ہیں اس لیے یہ ان کا اندازہ ہے اور سب لوگوں کا اس نظریے کو ماننا ضروری نہیں ہے وہ عمر ترائے کے موقف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ملک کی تقسیم اس بنا پر ہوئی کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اس کی وجہ سے دو قسم کے لسانی رجحانات کی ہمت افضائی ہوئی گیان چند اردو کو ایک الہدہ اور آزاد زبان بھی مانتے ہیں لیکن اسے ہندو اور مسلمانوں کی مسترک زبان نہیں مانتے کیونکہ دکنے دور کے خاتمے کے بعد شعوری طور پر ہندوستان الاصل الفاظ نکال کر عربی فارسی کے الفاظ پھر دیئے گئے ختم کلام میں گیان چند سنہری الفاظ میں لکھتے ہیں کہ زبانیں ملکوں اور قوموں کا سرمایہ ہوتی ہیں اس سرمایے کی حفاظت سب کا فرض ہے تینکیو موسیقی 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 موسیقی